ڈاکٹر راجیندر پرساد کا جن 3 دسمر 1884 کو بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں جیرہ دے میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام مہادیف سہائی تھا وہ ماتا کا نام کملے شوری دیوی ان کے پتا سسکرتہ اور فارسی بازہ کے بہت بڑے گیانی تھے جبکہ ماتا دھارمگ مہلا تھی وہ راجیندر پرساد کو رامین کی کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی ڈاکٹر پرساد کا بالویوہ 12 سال کی عمرے میں ہو گیا تھا ان کی پتنی کا نام راجونسی دیوی تھا پانچ سال کے عمرے میں ہی پرساد کے ماتا پتا ان کو ایک مالوی کے یہاں بھیجنے لگے تھے تاکہ وہ فارسی اور ہندی کا گیان پرافت کر سکے ڈاکٹر راجیندر پرساد کی پرارمگ سکشا انہی کے گاؤں جیرہ دے میں ہوئی پرائی کی طرف ان کا روجان بچون سے ہی تھا اپنے بھائے مہندر پرتاو کی ساتھ وہ فارٹنا کے ٹی کے ٹی گوز اکیڈمی میں جانے لگے اس کے بعد یونیورسٹی آب کلکتہ میں پرویس کے لیے انہوں نے پرکشا دی جس میں وہے بہت اچھے نمبر سے پراش ہوئے اس کے بعد انہیں ہر مہنے تیس روپے کی اسکولرشیب ملنے لگی ان کے گاؤں میں پہلی بار کسی جیوگ نے کلکتہ بیسوہ ویدالہ میں پرویس پانے میں سفلتہ پرابت کی تھی جو نشی تھی راجیندر پرساد اور ان کے پریوار کے لیے گھروے کی بات تھی سن انیس سو دو میں پرساد جی نے پریسیڈنسی کولیج میں داخلے لیا جہاں سے انہوں نے سناتہ کیا انیس سو ساد میں یونیورسٹی آب کلکتہ سے ایکارنومکس میں ایم اے کیا سن انیس سو پندرہ میں کانون میں ماسٹر ڈگری حاصل کی جس کے لیے انہیں گولڈن ایڈل سے سمانت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کانون میں ڈاکٹر کی اپادی بھی پرابت کی اس کے بعد پٹنا آ کر وقالت کرنے لگے جس سے انہیں بہت دن اور نام ملا راج نیتے میں ڈاکٹر راجیندر پرساد کا پہلا قدم بیہار میں انگریز سرکار کے نیل کے کھیت تھے سرکار اپنے مجدور کو اسی دویتن نہیں دیتے تھی انیس سو سترہ میں گاندی جی نے بیہار آ کر اس سمجھے کو دور کرنے کی پہل کی اسی دوران پرساد گاندی جی سے ملے ان کی وزاردارے سے وہ بہت پرباوت ہوئے انیس سو انیس میں پورے بھارت میں سوینے اندولن کی لہر تھی گاندی جی نے سبی سکول سرکاری کاریلائیوں کا بحیث کار کرنے کی اپیل کی جس کے بعد ڈاکٹر راجیندر پرساد نے اپنی نوکری چھوڑ دی چمپارن اندولن کی دوران ڈاکٹر راجیندر پرساد گاندی جی کے وفادار ساتھی بن گئے تھے گاندی جی کے پرواب میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے پرانے اور روڈی وادی وچاردھارہ کا تیاک کر دیا تھا اور ایک نئی ارزا کے ساتھ سوطنترتا اندولن میں بھاگ لیا انیس سو اکتیس میں کانگریش نے اندولن چھیڑ دیا اس دوران ڈاکٹر راجیندر پرساد کو کئی بار جھیل جانا پڑا انیس سو چونتیس میں ان کو بومبائی کانگریش کا ادھیاکش بنایا گیا تھا وہ ایک سے ادھیک بار ادھیاکش بنا گئے تھے انیس سو بیانیلیس میں بھارت چھوڑو اندولن میں انہوں نے بھاگ لیا جس دوران وہ گریپتار ہوئے اور نظر بند رکھا گیا چھبی جنریلی انیس سو پچاس کو بھارت کو ڈاکٹر راجیندر پرساد کے روب میں پرثم راشترپتی مل گیا انیس سو ستاؤن میں پھر راشترپتی چناؤ ہوئیے جس میں دو بارہ راجیندر پرساد جی کو راشترپتی بنایا گیا یہ پہلی وہ آخری بار تھا جب ایک ہی انسان دو بار لگا تا راشترپتی بنا تھا انیس سو باسر تک وہ اس سروش پت پر براجمان رہے انیس سو باسر میں ہی انہوں نے اپنے پت کو تیا کر دیا اور پٹنا چلے گئے اور بیہار بیدیا پیٹ میں رہ کر جن سیوہ کا جیون بیتید کرنے لگے سن انیس سو باسر میں اپنے راجنیتک اور ساماجک یوگدان کے لیے انہیں بھارت کے سروش ریشت ناغریک سمان بھارت رتن سے نواز آ گیا وہ ایک بدوان پرتباسالی اور دردرنشٹائی اور ادار درشتکون والی بیکتی تھے 28 فروری 1963 کو ڈاکٹر راجنیدر پرساد کا نیدن ہو گیا ان کے جیون سے جوڑی کئی ایسی گھٹنائیں جو یہ پرمانیت کرتی ہیں کہ ڈاکٹر راجنیدر پرساد بے حد دیالوہ نرمل سواب کے تھے بھارت کے راجنیتے کے تحاس میں ان کی سوی ایک مہان اور بینہ امرے راشترپتی کی ہے پٹنا میں پرساد جی کی یاد میں راجنیدر پرساد اس مرتی سنگرالہ کا نرمان کرائے گیا